علماء ملت مکرم محابلین مصابلائی دفت نمائیت کی مختصر ہے اس لئے تبہیدی مفتبو کے بغیر اور علماء مموموں کے اسوائے مبارکہ لیے بغیر اختصار سے خطیب السلام عرض وحمد وردوان کی مبارک ذات گرانی کے حینوں اور روحانی کیوں مبارکات سے متعاریت مجھ آس کر کے اپنی بات کو ایک خرد کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد سوا پشار ہے وَتَّبِرِ السَّبِيلَ بِالْعَذَابَ اِلَيْتِ اور تم اس شخص کی راہ کی قیمی کرو جو میری بار و محمد رجوع ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اکنے ان باتباز کمیوں کی راستوں پر جلے کا اکنے مبارکہ حکم دو رہا ہے جو تم نے اکنی زندگی اپنے تربا جلال کی رضا و خودتونی کے لیے بخش کیے ہیں جو اپنے تربا باتیوں کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور اللہ کے حبید علیہ السلام کی یاد کے لیے مظہور کی ہے جن کا دل دنیا کی محبت سے دنیا کی آنو جگیت سے پاک و ساکھ رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو ہر دن یاد کرتے ہوئے اللہ کے حبید علیہ السلام کو ہر دن یاد کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول پہ بتا ہے وہ میں تریبی کے مطابق و دن یاد کرتے ہوئے جو انادت من اللہ کی نعمت اکنے و راجب اندے ہوئے اللہ پاک فردہ رہا ہے اندے لوگوں گنگوں کے راستے کی تم پیر نہیں کرو محمد حقیب الاسلام شاہ محمد الطاق حسین باروکی محمد اللہ کی تاہرے کی ذاتی کی رہی من اللہ کا انہیہ کا مزداد ہے اللہ کی طرف رجوع ہوئے و راجب اندوں کی راہ پر چلے تا جنگہ نے ہوتاں کیا تو آپ کی مبارک زندگی اندے لوگوں کی رکل کی زندگی چی سبح شام نینوں رہا راہ سبتو جلوہ سبتو حضر دھا کی زندگی ہوئے دائرے کی زندگی ہوئے راہ کی زندگی ہوئے جوسہ کی زندگی ہو آپ کی مبارک زندگی کو تیور کی جو تار امان تاہیر اور امان تاہیر اور امان تاہیر کے ساتھ وہ اس بات کی ضرورت تجارت ہوگی کہ رہت بارک زندگی اس پارت بارک زندگی کی تلنس امان تاہر کے اللہ کی حبیب پاتر اسلام کے دارہ و ادبہ اور اندہ کے کسی سے کوئی تانتی نہیں حق پتر ہے اور اس حوالت تجسے نہیں محفت کرتے ہیں محمد اللہ اسی جو تکر من احقا للہ و اقضا باللہ و آفا باللہ و منعا باللہ و قد استقمرت ایمان رسول کریم علیہ السلام کے تین چار اوشات کی نمائے ہیں اور اس پر استقمال ایمان کی شہادت بھی ہو رہا ہے حضور پاتھ علیہ السلام نے نظری ترمائی ہے جو بتا اللہ کی خاطر محبت کرے اللہ کی خاطر گنگ رکھے اللہ کی خاطر عطا کرے اللہ کی خاطر منع کرے اس کا ہر محمد اللہ کی رضا کے لئے ہدا ہے لینا ہو نہ دینا ہو بنانا ہو نہ دینا ہو نہ چاہنا ہو نہ نہ چاہنا ہو اسقل اللہ ہو تو پھر اللہ یبی فرماتے ہیں ایمان پھر یجم اس کے ایمان کو کامل کر لیا ہے تو یجیس مبارک کو آپ سامنے لکھئے اور پھر حضور پر عدیم اسلام تاب العلماء رحمت اللہ تعالی اللہ کی خاطر محبت ختامات پر موائز ہو یا آپ کے مضامین ہو مقالات ہو تو نابیہ کلام ہو یا نظری ہو محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح اینسان سوچتا ہے محمد صلاح مشلیوں محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صل ع القروب آغ incredible اگر وہ دباہ کریں گے دبوں نے ہمیں اطاقت ہے کہ وہ تو خطابت بھی کرو تو کسی پیشن اور دباؤں کی مبنیات کا نہیں صرف بول گئے ہو تو دانیہ کہی لو کہ تم اللہ دبارت و تعالیٰ کی تیم کی طرح کنا لے ہو مصطفیٰ نہیں صلاح کی تعلیمات کی طرح کنا لے ہو اکمتے برعزت حسنہ کے ساتھ کنا ہو اور کوئی جو کہلوانا چاہے وہ کہلوانا سکے رب جو کہلوانا چاہے مصطفیٰ وہ کہلوانا چاہے تمہاری زباس کے اوپنی رکھ رہے اور تم اسی پاک کو اعلانے والے بھولو عزیزہ دنہ طرف خطابت کی بنیانے پر شماع شاہے دنابوں کے سامنے آتے ہیں لیکن چلیں گے ادھر کو ہوا ہو جدر کی کہ کونس کے پروں کو عمل کرتے ہیں محضرت کی ممائے زندگی کو جو کچھ اس وقیر نے ریکھا ہے جانے جانے کے کانوی نہیں کیوں امددائی طور پر جب تک مولوکی اکل سے بڑے سکتابق جانے جانے سے عزیزہ دنہ طرف میں ٹکی تھی اسپاسچچر بھائے وہ خطابت موحمت پر شروع کریں صرف وضع ہے کہ یہ خطابہ کے کے بعد خطاب آ سکنکے پھر وضع ہے کہ ہικόوم وضع ہے جانے والے doing کہ جانے والے مثل کے کیمics لساتے کی کہ جنہ کوئی چھٹی ملتی علات قریب انسان پڑھلے کیا ہے لیکن وہ حضرت کے خطابات کا جو ازر تھا اس کی چھویا ہے ل unable to تھی جانے آیا لو تظنید اور آپ کے بہر ہاتھ اوڈیا کا بہر ہے ہر کسی کو آپ سو ملے ہیں کلپس ملیچر میں ہے لیکن وزیدان رومترہ کس وقت کیسے کس اوڈا کے لئے چیز کہاں نے تعلیمی مہین کیا بتایا سجیب کو ہے وہ لما سن مہین کیا بتایا کہتا ہے عوام ہوتی ہے بزاہد عوام ہوتی ضرورتوں کی کتنی ہوتی ہے تو کام آکھوں لیکن ہم رکھ سے بہر دیتا کتا تھا کہ دلہ بہر ہی بھی کیا سمجھتی تھی مجھتی تھی ناکھوں لیکن دلدہ بہر دیتا کتا تھا بہت مانت اس کے بہتا کنس اتنی ہی بات دیتی ہے ایک آیت مبارکات قرآن مجھتی باہر ہاں پر تہت دلن میں بھی بھوئے تفسیریں بھی بھوئے لیکن حرمت ناکھوں لیکن اکیو انتا ربتو نعبت اللہ ہی لا ترسو آخ راکو دلئے انتا ربتو نعبت اللہ ہی لا ترسو آخ سوالات کے لئے اس لئے تو چاہت دلدہ بھوئے ترسو آخ اس پر ہی بات دلگا کو سمجھتا ہوں تو یہ آیت مبارکات قرآن مجھتی تھی انتا ربتو نعبت اللہ ہی لا ترسو آخ اس کا تنوان بھی آخ کے جاؤ کر اولیتو اللہ کی نعمت تو شبہ کرنا چاہو تو شبہ نہیں کرسکتے نعمتوں کو اداکہ ساکتا تکی موچاہو تکی نہیں سکتے مولاد حسان قالو کی ساکت اس وقت اس مبارکات مولدو میں آلی جب میں لیکن عبا و ساملی کریں اب یا حسان دلدت ٹا آئیت دے تے ہی نعمت اللہ نعمت و راہت لسل راہ ہے نعم اللہ جمال اللہ نعمت و راہت لسل راہ ہے یعنی ایک کو کہتے ہیں جمع نہیں کو کہتے ہیں جمع کو کہتے ہیں جمع تو تصمیت اللہ کی نعمت اللہ کی نعمت لہی احد ان جمال اللہ سے بات ساکتے ہیں دنوں تر حضرت کو تعداد کرتے تھے باتو سلام کرتے تھے یا سکیان وارا اور وہ اسلام نہیں ہے تو بتاتا ہوا آپ میں ایک طریقہ تھے یا سکیان وارا کا سلام کرتے خاتیب انبیاء کرتا اب فرحہ پر تیش پساپ کرنے گا لیکن پر تشاہ پر تیش پساپ کرتے تھے وہ جانتے ہیں حضرت کرنا تھے مناہ جب مناہ کا مناہ ہوتا ہے تو دسل سے بننا ہے بتاہ سے بننا ہے تو اس نے امہ چلیں تھا چلیں تھے باتو سلام کریں خاتیب انبیاء اور باتو سلام کریں خاتیب انبیاء تو بجابت محطمان واروی کی رہنیا ہے یا شکیان وارا مناہ جام وارا ہے خبات مناہ کیلے کی قتل ہے شبیان وارا تو یا حلق دیدہ ہے اسی بیادش شعبہ ہے اسی سے اس کا نب کو سمت ہے وہی ہے محطم یا محضوب ہے یا خاتیب انبیاء ہے نبیوں کے سلسلے کو خطر کہنے والے ربی ایرہی تیس سلام کرتا پہاک تو قبائد یاد رہتے ہیں لیکن ہمارے خطاب شروع ہے اس وقت اس کے جوانس کی دوسر اس کے کس کا قبائد تی نظا کرتا کینے والے رہے ہیں لیکن معاملہ ایسا ہے آمنوں کے انداز سے اس کے بادہ کرتے تھے کلابات کے انداز سے اس کے بادہ کرتے تھے تو بیدہ اس کے مام امیر میں چلتا پر امیر میں چلتا پر حدود تکسل کروا ہے امیر میں پادک کا لفظہ ہے پر امیر میں چلتا اللہ کی اسم کی ذاتی درموڑی دعمت اللہ اللہ کی ایک نعمت کا زندہ امیر میں چلتے تو اللہ نے سیرے باہر سے بھی ترکیا ایک نعمت کی دن یہ کیفیت ہے محمتوں کا عالم کیا ایک نعمت میں کرو محمتیں رکھتے حدود جلال کیلو ایک نعمت کو ہی لیکن کو خروج نعمت میں پرہلے میں تو ایک کوئی سرار ایک کوئی سرار ایک کوئی سرار لكن ایکgenommen samh healed اسم معمد sun والا決ہ انگیز نے کنت ایک ایک ساکتے دہ ڤوا 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 ڤی ڤوا ڤوا そ ڤوا nu ڤوا ڤوا ڤا ڤا ملانیہ سسیدہ شعری بندہ سسیدہ تاپیان کا عرق کرتے ہیں اور ہواہر ہو جائے کتے سے ملانہ ساتھی تھا ساتھی تھے مورانہ سنبیر ہے فرشتر بیادتا دلوں دنیا پاردہ ہے اپنڈا دبار دے ہو مدبس ہے شرط و عدیس ملانہ عمر خاندر صلی اللہ علیہ وسطہ کے نباس و عمانہ ہوتے ہو ہم گوٹو بیاد کرتے ہیں خیر ازیر میں ہواہر بات ہوں حضورت ان حرمت کے لیے ملان میں ڈو لیکن آراب رو حافہ کتےfal ت توہر رسول تہلے م panel کرتے ہیں واطنانے کے لیے کہ انہوں نے ذہن کا مطلعہ کیا تھا اس پر شانی رسگارہ پھولتا انہوں نے موضوع نہیں تھا اللہ کی دو بہتر زمین و آسمان اس پر انہوں نے خسر کو فرما رہے تھے اس لئے حضور کی ذاتی علامہ پر انہوں نے خسر کو فرما رہے تھے وزین انہوں نے آئیت مبارا تک علاوہ کرتا انہوں نے خسر پر سبعانی بھی گئتے لیکنی دفعہ نے اس کو تفسر انہوں نے دیکھا تفسر مخاری سے جید میں دیکھا کہ نعمت اللہ سے امام خالیبی بدتہو نعمت اللہ کی تفسیر میں لیکھتے ہیں محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے کہ انہوں نے دائم اس کے بکرنے سے سہم کس حدر پھلتا ہے اٹھتے گوشے اس کے اندر سے نکلتے ہیں اور دریچے پھلتے ہیں جو پھنی پھنی ہم آئے انہوں نے خاندہ سے ایسی آتی ہے تیدا سے ایک خوادر آتی ہے بیتر تو سبو میں دیاتا ہے اس بات ہے دنیا میں ایک بات دائم کیا ہوتا ہمارے بہتر آتی ہے ہمارے بہتر آئے ہیں بہتر آئے ہیں ایک ہی آمی اللہ رحمت اللہ بہتر آمدہ کی نعمت اللہ سہدہ دے مستقام گا اب اس کے بات دیر ایک ہو حضور کی ذات ہے وہ ایک پر ہٹی گھتا ہے اس کے بات دیر ایسے ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم یہ گنتی کے قوائد ہے ایک کے بات دنیا میں ملتا ایک سے زائر ویتا دب ہے پہ گنتے میں تفاہد اور تفروں پہ گنتے میں واحد ہے ایک ہے ایک ہزتی میں کی ہے تو گینئے اب یہاں کتنی رسید ہے اس وزر گینئے کہ کوئی ملتے میں گنتی کا حکم رکھتا ہے زائد ہو لے کر ایک کا گنتی کہتا ہے وہ تفاہدہ پر مارک ان تفاہدوں کو نعمت اللہ ایک ملت ہے مستقام تم گلنا چاہو تو نہیں گن سکن سکتے تو بہتر مستقام جزاں کے ایک ہے تو کمالات کا ستشمہ ہے خوبیوں کی حامل ہے فرائل و کمالات کے جامعے ہیں اسے ذات غیرامل پر اللہ پاک کے بہائنوں کمالات کو دو کچھ بھی کمالات اس پر خائل ہو رہے ہیں تم شمال کرنا چاہو تم شمال کر سکتے مستقام کی ذات کا کوئی بس بھی بن رہے ہیں امیر کے لیے ملت کی نمہی ہے کیونکہ پر بیان ملتا ہے سکھان اللہ کیونکہ پر بیان کتاب کی بیان شاندار بکی جائے بہتر 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 ازمہ پر بلندیا تھا کیونکہ اللہ بہتر اور یہ کیسے کھٹے تھے اس کے لیے انگر باپو ساتھ تمہیں اروری ہو اروری ہو اروری ہو اروری ہو ایزامی ہو کچھ ہاتھ رہی 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 سہر دائم یہ یعنی کہ چشمہ سہر رہی کے لیے تانیوری ہے راکھا کو زی 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 لی اور حضرت کو سفر میں دیکھو حضرت میں دیکھو حضرت کے انتظام پر احتر امامات کے منسکتہ رہتے ہوئے مسجدوں میں جب آپ سے امام صاحب رولانا باپنی سے نماز کرالی تو کھل کو جائے ولی ہی ہوں گے لیکن لیکن لیلحیس امام کی ہم باپ کریں امام اور آزی کھل اللہ کہ امام امام کرنے وائے نظر امام شکریہ اور نظر کرتی اللہ 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 سوال شاہ بخشا فرقرآن کی مطلاوت کا معموم مطلوس کمیل پارا کو پڑھ رہا کہ امام امام سے پڑھ رہا اپنی برداری کا نحان مہدو 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 بیان مہدو مہدو عیشہ ستیمہ نے ذکر فرماتے کہ وہ ٹھو حضور رقب عالم عالم عروم عالم کس خطیر سے یہ انداز تم نے سنا مہدو بہر احبود رجوع العالمین اکیت آرمی سنتا ہے کہ انہوں نے سوکرس کرتے ہیں کیوں ہمانا کرتے ہیں اور انہوں کو کتا تھا کہ کہاں کہاں سے رہو حملے کرتے ہیں اس کی تقدس ہوتا ہوتا کرتے ہیں تو خلاف کا ناکود ایسا کھا کہ وہ سب کچھ شباب کا ایزانہ بھی ہوتا جائے اور مسئلہ دی حق کا بھی ہوتا جائے انہوں نے انہوں نے انہوں نے فتحان کا ایزانہ بھی ہوتا جائے تو یہ اللہ نشان ایزان کے دوازہ اللہ قبار کو خانا لے تو دنے کی مصنف کرتے ہیں اور اس کا حق کا نظر ہوتا ہے اس کا حق کا حق کا حق کا حق کا حق کرتے ہیں آپ کی شہر رہ کے لئے اور کسی طرح کیا ہے اس کا حق کا حق کا حق کا حق کا حق کا حق کیا ہے آپ نے مختوب کا حق ہوتا ہے پر نہ ہی آسانی ہوتا پڑتے ہوئے وہ بہتگر مختوبوں سے محابنہ کرنا پر اس کے بعد اس پر آج کیے پر تحفیر کے اعتباس سے ضروری باتوں کا انتراج کرنا یہ غیر معمولی محفظ کا کام ہے اور آنکھ کی دنیا میں برقی بننا آسان ہے کافی پسک کلام ہم یہ دہتی کر رکھا ہے لیکن یہ وہ لوگ میں چھے دیادت داری اور امانداری کے ساتھ وہ کام کیا کیا ہے جس پر کام نہیں ہوا وہ پر کام کیا دنیا کے سامنے لوگی سے سامنے گائیں اور پھر روحانیے کے بعد سے ماشاء اللہ ادھر سلسلے کے لوگوں کی خیفت بھی ہو رہی ہے امیروں کا تسکیہ بھی ہو رہا ہے سفائی قل فرمی باتیں ہو رہی ہر خطاب میں ہر بیان میں آکھ رہے گئے تو برابہ فکر آخرت ہے اہلاللہ کی یاد آتی کہ کیسے خطاب کی باتیں تھیں کیسے پھر روحان پر ہو رہے ماراک کی فرمت آسانی کے لیے جن جولے کا بھی حضبان بس دیارہ آئے رو رہا ہے یہاں آخر در روحان ہے اللہ کی رحمت مانی قومت میں جلائے پیداس کر رہے گی یعنی جتنا توجہ دینا اہلاللہ کا انداز ہے یہ بھی آسانی کے ساتھ دو رکعہ نمائے پر کہ آپ سو بہائدہ سکتے ہیں مانی رب سے ماباک کی بھی تو کو پڑا ہی ادھر یہ انداز کا پرہار ستھے زہن پر جو قیادے گوبر گوبر اُبھری ہے اسی کو میں نے الفاظ کے پاہر میں دھار کر آپ سوالے رکھا ہے اللہ سے نوا کرتا ہوں کہ حضرت کی ایمی مروحانی کی زبارتہ سے سب کو متفید پڑھائے اور جو جہاں الحمدللہ ادھر حضرت کے پیزان سے چڑھ رہا ہے جن کے سن طرفہ کے تعلیمی مظاہرے آپ نے ملاحظہ کی ہیں ماشاءاللہ رکھوں کا اور بہتری تلکشہ کامیدارہ کرنا ایسا حضرت بھی قابل مبارکان ہے اور ماشاءاللہ جو اس پر توجہ مرکوز کیے ہوگئے ہیں وہ بھی قابل مبارکان ہے الحمدللہ یہ خود بتا رہا ہے اس پر وزید کوئی تفسرے کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے آفتہ راہ تدلیر آفتہ تہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں کہتا ہوں ایسا میں نہیں کہتا ہوں ایسا کرو ایسا کرو ان کی سورت آئی ان کی سیرت آئینہ ہے آئینہ دکھا درو میں نہیں کہتا ہوں ایسا کرو ایسا کرو ان کی سیرت آئینہ ہے آئینہ دکھا درو وارد اللہ اللہ سبحاناللہ سبحاناللہ حضرت خطیب الاسلام کے قرآن کو پیش کرنے کے لئے میں محمد شپد حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضیح ناد پا پیش کرنے کے ساتھ دیا سکتا ہے محمد شپد حسین کو دعوت دیتا ہوں محمد شکر محمد شکر محمد شکر محمد شکر سرکار دعالم کا جس جل میں نظارہ ہے وہ عدش الہی کا نورانی ستارہ ہے کچھ خوف نہیں ارگز اس دل کو غلالت کا کچھ خوف نہیں ارگز اس دل کو غلالت کا جس دل کو شہ کل کی قلبت کا سعرہ ہے سرکار دعالم کا جس جل میں نظارہ ہے اس دل مبارک کی جس دل میں محبت ہو اس دل مبارک کی جس دل میں محبت ہو اللہ کے عبود دل کو غلالت سے پیارا ہے سرکار دعالم کا جس دل میں نظارہ ہے امبارک کی جس دل میں محبت ہو کچھ خوف نہیں ارگز اس دل کو غلالت کا سرکار دعالم کا مبارک کی جس دل میں مبارک کی جس دل میں محبت ہو کچھ خوف نہیں ارگز اس دل کو دل کو غلالت کا میں پڑھتے مسرد سے مر جاؤں گا قدموں میں میں پڑھتے مسرد سے مر جاؤں گا قدموں میں فرمائے اگر آقا القا فرمالا ہے فرمائے اگر آقا القا فرمالا ہے سرکا ہے نعالم کا جس دل میں ندارا ہے وہ عدش ایلاغی کا نورانی ستا ہے محیمیں فدرست القرآن والفاروقیہ کی تعلیمی وہ مالیہ ریپورٹ پیش کرنے کے لئے حافظ احسن بن محمد الحمومی صاحب جمعا احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى ذلہ وصحبه ادناعین امہ دعا محترم بزرقو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرست القرآن الفاروقیہ یہ جامع فاروقیہ کا ایک شعبہ ہے جس کا دوبارہ ہیا مدرست قرآن مدرست قرآن مدرست القرآن میں الحمدللہ تاحال چھتیس قرآن شعب ناظرہ وحفظ میں دل تعلیم ہیں مدرست کا دنیانی مقصد اہل دوک حضار جو صاحب حیثیت و استطاع ہیں اور دنیوی عالی تعلیم اپنے نونیحالوں کو دلانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس کے باوجود اپنے نونیحالوں سے قابل ترین اپنے نونیحالوں میں سے قابل ترین سبوت کو دین مدین کے خدمت اور حفظ قرآن کے لئے انہوں نے چنا ان طلبہ کو از افتدادہ انتہا معیاری اور متوازن دینی تربیت کے ساتھ علوم اسلامیہ سے عارض مفتہ کیا جائے اس مقصد کے لئے یہ شعبہ مدرست القرآن جس میں جمیع علوم القرآن یعنی تجویر القرآن ترتیر القرآن تحفیظ القرآن تفہیم القرآن اور علوم القرآن جیسے اسباب النصول معرفت الناسق والمنصوب سورہ جز اور اس کے مدفی اور مدنی ہونا وغیرہ یہ تمام علوم القرآن سے بچے کی فراغت سے قبل طالبین کے فراغت سے قبل ان تمام علوم سے آرازتہ کیا جانا تیہ ہے اس شعبے کے پہل بھی جانے والی تعالیمات اور اس کی تربیت کے ساتھ ساتھ جل طالبین اس شعبے سے فارغ ہوگا تو عصری علوم میں وہ دسویں جماعت انشاءاللہ مدرسے ہی کے ذریعے احتمام دسویں جماعت کے امتحان بھی دلائے جائے گا الحمدللہ اس سال مدرسے کے وہ طلبات جو اگھی تک حفظ قرآن مدید تدمیل کر چکے ہیں یا وہ طلبات جو آئینہ سال کر رہے ہیں ان کو الحمدللہ گورنمنٹ ٹرول کے مطابق ان کے نام ریجسٹر کروانیے گئے ہیں اور ان کو اسی سال سے نمی جماعت کی لحاظ سے ان کو عصری علوم بڑھائے جا رہے ہیں الحمدللہ مدرسے ہازہ میں تعلیمی سال کا آغاز شبار المقدم میں ہوا جاتا ہے اور اتدام شعباد المعاصم میں ہوتا ہے گورنشتر کا سام طلبہ تیتوں تیٹھا تیس رہی جن میں شبہ تیس میں گیارہ طلبہ اور شبہ نازلہ میں انیس طلبہ تھے الحمدللہ امسال دو طلبہ نے تکمیل قرآن مجید کی سعادت سے سعادت حاصل کرمائی اور الحمدللہ ساق طلبہ نے تجویر کے ساتھ نازرہ قرآن حقیب بھی تکمیل کی قرآن مجید کی تعریف کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لئے دینیاں یعنی ضروری فقی مسائل احادی سے شریفہ دعائیں اور اصدار اور مصری قرآن کے نحن پر قرآن بارد کی تلابت کرنے کی مشق بھی کروائی جاتی ہے عصری علوم میں بازار کا ہر سال تری سمسٹر سمسٹر وائز طور پر ان کے یعنی تعلیمی نظر لکھا گیا ہر تین ماہ کے اندر یعنی ایک سمسٹر تدمیل پاتا ہے اور اس میں بھی طلبہ کے ذہنی ضروریت اور ان کے معیار کے لحاظ تین درجے رکھے گئے مبتدین متوسط اور عالی طلبہ کے لحاظ سے ان کے لئے گروہ بنائے گئے اس لحاظ سے ان کے میٹیمیٹکس انگلیش جنرل نولیج اور دیگر غروم ان کو پڑھائے داتے ہیں پرگوہ جو ہی اکمل کیے ہیں اس بارے اس چیز کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ پرگوہ طورہ میں طور روزانہ طور کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی افتداری تعلیم یعنی جامل ازامیہ کی مولوی میں تعلیم ہونے کی حد تک ان کو تعلیم طورہ میں یعنی طور کے یامیلوں کو تحمیل کرائی جائے مولوی کی تعلیم یعنی دیپلومہ جسے آج جائے نظامیہ میں کہا جاتا ہے ہشتوں میں سے کہا جاتا ہے وہ تعلیم کے ساتھ تعلیم اگر تکچہ حفظ تقمیل کر کے یہاں سے دکھلتا ہے تو اس کے لئے دو اوپشنز کھلے ہوتے ہیں وہ چاہے تو مولوی یعنی فاظل کامل بازار تا طور پر پڑھیں یا پھر چاہے قرآن کی حفظ کے ساتھ اپنی انگرے کی تعلیم مجالی لکھ سکے الحمدللہ اس حد تک پچھا دیار بھتا ہے تعلیم کو صرف اس وقت دی جاتی ہے جب تک کم اس کم وہ چانیز دور اپنے حفظ کے بات تکمیل کریں اور سنائیں الحمدللہ جو طلبہ حفظ کر چکے ہیں وہ تقریباً دس دس بارہ بارہ دور تکمیل کر چکے ہیں وہ انشاءاللہ اس سال اپنے دیگر نساب کے ساتھ چانیز دور کی تکمیل انشاءاللہ مطمئن کرنے کے تورانِ تعطیلات بھی الحمدللہ میں بلا تعامل کہ سکوں گا صرف فلبہ کے اندر میں الحمدللہ پڑھنے کا ذوق اور پھر اساتذہ میں پڑھانے کا ذوق اور خاص طور پر سرپرستوں میں پوری انہمات یہ بازارتہ تعطیلات کے درمیان بھی فلبہ اپنی تعلیم کو ترک نہیں کرتے ماہرہ مصامل بارہ میں پورا ایک مہینہ دس دن مدرسے کو تعطیل ہوتی ہے مدرسہ تعلیم مدرسے کو تعطیل ہوتی ہے لیکن تمام فلبہ جو خاص طور پر حفظ کے فلبہ ہیں یہ شاہی مذہب پر قیامہ میں رمضان مبارک میں بعد نمازِ فجر آ کر اپنی اساتذہ کو بھلا کر یہ دوست صرف اور آمدہ اور پارستہ اپنا سنا کر اپنی تعلیم کو جائے رکھتے ہیں فلبہ کے لئے ہفتے والی انڈی مظاہرہ منتدہ کے طور پر رکھا گیا جس کے اندر پالبعین حفظِ قرآن کے علاوہ جو دیگر حلوق پڑھ رہا ہے اس کی یعنی وہ معافی ضمیر کا اپنے اظہار یعنی مسائل کا اپنی مسائل بیان کرتے ہیں تقریلی صلاحیتوں پر ان کے اندر بڑھانا مسابقتی ان کے اندر مسابقہ ان کے اندر رائیں یہ ہر ہفتہ منتدہ یہاں پر رکھا جاتا ہے ان میں مطاہر رکھتا ہے یومِ آشقہ ماہِ ربیونِ مُنور اس کا خاص احتمال مدرسے میں ہوتا ہے کوشش اس بات کی کی جاتی ہے کہ طلبہ صرف نولیج کی حد تک یاد نہ رہے بلکہ ماہِ ربیونِ مُنور میں ہر روز کمس کم ایک سنت نئی جو ہماری زندہ ہی میں عمل میں نہیں ہے طلبہ پر اس کو سیکھے بھی اور اپنے اثارتداد سے اس پر عمل بھی کریں ماہِ ربیونِ مُنور بھی اس بات کی کوشش کی جاتی ہے سارا طلبہ کو ایک تفریحی پروگرام یعنی تعلیمی تفریح تفریح تو صرف کرتے ہیں بدلانا یہ ہے کہ یہاں پر طلبہ کو تعلیم دی جا رہی ہے اور صرف مدرسے کے حد تک نہیں وہ گھر میں جا کر بھی اور اپنی زندگی میں بھی رکھے عہومی طور پر اسکول کی تعلیم گھر تک نہیں پہنچتی مدرسے کی تعلیم اور ہمارے معاشرے تک نہیں پہنچتی ہم صاحب لے جا کر اساتذہ کی نگلانی میں بدلاتے ہیں کہ تفریح بھی ہو تو شریعت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اور پھر گھر سے دور ہو کر بھی تعلیمی تفریح ایسی ہوتی ہے بازافتہ سال میں ایک مرتبہ ایک موام مکت کر کر طلبہ کو لے جائے جاتا ہے ان کو کھیل پوٹھا موقع پراہم کیا جاتا ہے مدرسے کے ادھر اس کے لئے سالہ نہ دو سالہ نہ یوم جمہوریہ یوم آزاری کے موقع بازافتہ نظم ہوتا ہے اور اعتماع ہوتا ہے پروگرام نظم ہوتا ہے طلبہ اس پروگرام میں بھی پڑھر کرتے ہیں چونکہ ہم لوگ یہ تعلیمی ریپورٹ اور معلیہ ریپورٹ اس طور سے ہی میں پیش کرتے ہیں تو دو یعنی یہ ارس سے قدشتہ یہ ساتھ زنہیت سے اس سال کے ساتھ زنہیت تک میں ریپورٹ آپ کو پیش کر رہا ہوں اب یہ رمضان ربارت کے باز سے جو ریپورٹ ہے آپ سمان پر مائے کہ دوہزار سترہ اور اٹھارہ جدید تعلیمی سال میں طلبہ کے اب بہت سارے بلگا ایڈمیشن لینے کے لئے ہیں لیکن یہاں پر روکنے میں لئے بچوں کو اقام اقام دیا کارا اور اقام میں روکنے کے لئے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوں اسادر کا لئے دعا کر رہا کہ ہم کوشش کریں کہ ہم کامیری سلسلے کو آگے بڑھا کر اکومنڈیشن کے مقام کو اور بس سے اس رات دے گا بلگا کو اور ایڈمیشن دیں لیکن ممکن نہ رہا لیکن اولیاء ایڈمیشن بلگا کو انٹریویو کے بعد داخلہ دیا گیا تو اب جمعہ پیدا بلگا کی چھتیس ہو گئی ہے شعبِ حفظ میں سولہ اور شعبِ ناظرہ میں دیس بلگا تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دعایہ سال یعنی موجودہ یہ سال تین بلگا تھی تکمید حفظ تیس عارت تھی بلگا حاصل کر رہے ہیں یہ موقع ہے اور انشاءاللہ دس بلگا ناظرہ قرآن کریم تذبیر کے ساتھ مطلب کر رہے ہیں مدرس حاضرہ میں الحمدللہ تین جنگیر علماء اکرام جو میں بتاؤ کہ اپنے آن میں مکمل ہے جو بیت اور جامل نظامیہ سے کامل کی ہے اور دنیایوی تعلیم سے بھی آرازتا ہے ان تمام کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اپنے بلگا کو سیار کرنے کا جذبہ ہے الحمدللہ ایسے اساطرہ یہاں پر ہے تب ہی یہ کام بہت آسانی سے آگے چل بہا ہے جیسے میں نے آپ کے سام پہ ٹکٹ کیا کہ پلوہ جو ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں شوہے ہیش کے طلبہ تو انسان جامل نظامیہ سے تجویر اور جماعت کا اکتہام کی تیاری بھی ہوئی انشاءاللہ دلائے جائے گا اور آئیتہ سال یعنی طلبہ ایٹین اور نائٹین میں مدرس حازہ سے پلوہ دسمی جماعت کا پاردامتہ اکتہام کریں گے اور انشاءاللہ اس کی تیاری یہاں پر کرائی جائے گی مدرس حازہ میں حفظ اقلان مدین کے ساتھ جن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے مختصر انداز میں ہوئے ہیں کہ دیگر اگروں میں دینیاں ضروریات کے ساتھ احادیث کلیمہ اذکارِ مسلمہ سیرت القبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امیاء اکرام کی صیرت جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے صحابہ اکرام کی صیرت اولیاء اضمار کی صیرت اور قرآن مجید کی الفاظ و معالی یہ بہت ہی اہم ہے اعوی طور پر طلبہ حفظ کر لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے سینے میں کون سی دولت ہے اللہ قرآن میں کیا برمارا دی کوشش اتبا کی کی جاتی ہے طلبہ کی جانت سے یہ بورڈز بنائے گئے ہیں مختلف مقامات پر یونکہ اپنے بورڈن کے پاس اور یہاں آزو بازو جس کے اوبر روزانہ کچھ نئے ورڈز لکھیں نئے الفاظ معانی ہو چل اقوالِ ذرین ہو احادیثِ قریمہ ہو روزانہ اور چینج کی جاتے ہیں مازالتا تاکہ طلبہ اسے یاد کریں اور پھر جو طالبِ علم کا جو سبق چل رہا ہے سبق کے اندر سے چل الفاظ معانی قصد طالبِ علم کو یاد دلاتا ہے تاکہ جیسے طالب قطب ہو یعنی کچھ تقمیر ہو تو بچہ کم از کم پچاس سے سانت قرآن مجید اسے سمجھ میں آنے لگے اس کی کوشش کی جاتی ہے ساتھی سال قرآن مجید کے وہ آیاتِ قریمہ جو واقعی بچے کی تربیت کے لئے ضروری ہے اس کی قصد مختصد تفسیر وقت تک اس سے کونسے واقعات آئے ہیں اصحابِ جہب کا واقعہ ہے اصحابِ الفیل کا واقعہ ہے یادود ماجود کا ذکر ہے ایسے جو واقعات جو قرآن نے جس کو مخصوص کیا ہے وہ واقعات دس اصل قرآن بھی بتایا جائے خاص طور پر میں یہ ارسا ہوں کہ کسی شخصیت کی پہچان اس کے اوقات سے ہوتی کسی پرسنلیٹی کی پہچان جیسے ہم عام طور پر بالکول چال میں کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے اوقات کیا ہیں یہ اوقات ہمارے زباد زباد ہے اوقات سے کیا مولا گئے یعنی آپ کی ٹائم تیبول کیا ہے اگر آپ کا ٹائم تیبول بیکار ہے تو پھر آپ کے اوقات نہیں یعنی اوقات سے بگا کوئی اور تینے وقت کی تمہ اوقات تو طلبہ کو یہاں سے ہی مشک کرائی جاتے کہ آپ کے چوبیس گھنٹے کیسے ہیں آپ جتنا منظر اپنے اوقات کو رکھیں کہ آپ سوسائیٹی میں اتنے اُلد اور اُلدنے باعثت ہوگے یہ طلبہ کے یہاں کے اوقات آپ کو لحظہ فرمائے صبح الحمدللہ طلبہ کی چار بجے رات پیداری عمل میں آتی ہے اور اس طرح اگرامی کی دگرانی میں بیسپرٹ ان کو سیاری کے لیے لی جاتی ہے غسل ہے غسو ہے اپنی ریاری کریں پھر نامر تحجد کی ادائیتی ہوتی ہے پھر بازار کا طور پر اس موقع وقت جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَبِ اَسْحَارِ غُمِ اَسْتَغْفِرُ سَحْر کا فقت ہے جو اللہ والے استغفار کرتے ہیں طلبہ کو بازار کا جسدار اپنی لگرانی میں استغفار اور ذکر کا موقع دیتے ہیں ذکر کرتے ہیں باق پرام یہ تحجد برانے پانک بچے بازار کا اجتماعی دور پر بیٹ کر پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں نمازِ فجر ہوتی ہیں نمازِ فجر کے بعد سے سارے سات بجے تک سباہیہ کی تعلیم ہوتی ہیں پھر اس کے بعد سارے سات بجے سے پہنے نو بجے تک اس کو اپنا وقت دیا جاتا ہے نیانی کے لیے پھر اس کے بعد اسمیلی ہوتی ہے طلبہ کاریم شروع ہوتی ہے نو بجے تک سارے پی یہ درسی اوقات ہے نو تک ایک بجے حفظ و ناظرہ کے پر جاناتے ہوتی ہے اور اس کے بعد بعد نمازِ فجر جو دیگر علوم ہیں میٹیمیٹک سے انگیش ہے اور ضروری فیقی مسائل یہ تمام سیدیں ہوتی ہیں نمازِ عصر کے پرابط کے بعد چونکہ بچوں کے لیے فیزیکل ایکٹیوٹی بھی ضروری ہے نمازِ عصر کا مدرک طلبہ کو کھیل کا بق دیا جاتا ہے تاحال جو ہی ہمارے پاس فیسلیٹیز ہیں جو بھی ہمارے پاس زگاہ ہیں اس میں جو محبوب ہم وہ فرام کر رہے ہیں ارادہ ہے جیسے میں ابھی آپ کو مالیہ ریپورٹ کرتا ذکر کروں گا کہ میں طلبہ کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر انتظامات جو کے لیے پازار کا کھیل نہیں کرنے کے وہ سکے ہیں اور پھر بار نمازِ مغرب تائشاں بچے طلبہ اپنا شبینہ اور اس کی تعلیم کرتے ہیں اور ساڑھے نو بجے تک عشائیہ کی تکمیل کے بعد لازم ہے کہ طالبین کو دس پرتے اپنے بستر پر چلے جائے ہیں یعنی وقت کی پابندی اور اس کے تذرک اذکار نمازِ تحجد نفل نمازیں یہ تمام چیزوں کے ساتھ اپنی اوقات کو مناسب طور پر طالبین تکمیل کرنے کی خوشش کرتا ہے الحمدللہ اس اداس سے مدرسہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہی کامیانی کے ساتھ خاص طور پر دربیتی نظام کے ساتھ الحمدللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے یہی وجہ تو ہے یعنی عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ مدرسہ تو چلتا ہے عام طلبہ کے لیے اور مدرسے کے جو اصل ناظرم اور جمعیدار ہوتے ہیں وہ خود اپنے بچوں کوئی اور انگریش پیڈیم اس کو میں پڑھاتے ہیں میں کوئی ذکر کرتا ہوں جو مدرسے کے ہمارے سر پر اس تھیلی گران ہیں مولانا حافظ اقائی طیب حسین فاروقی صاحب یہ خود اپنے پرزن دارے گرامی کو اپنے بچوں کو خود یہاں پر آپ کے پرزن مدرسے کو اسٹار ہیں اور سب سے چھوٹے پرزن یہاں پڑھیں پر پڑھتے ہیں ہمیں اتنا اپنے بلان ہیں یہاں کی تعلیم پر یہاں کی تربیت پر یہاں کے نظام پر ہم خود اپنے بچوں کو اس معاول پر رکھنا پسند کرتے ہیں اور یہاں تعلیم پینا پسند کرتے ہیں تو یہ خود یہاں کے نظر کے مناسب چلنے کے اوپر ایک خود تعلیم ہے یہ مختصر تعلیمی ریپورٹ آپ کے سامنے میں نے پیش کی یہ معلی ریپورٹ ہے سن دوہزار سولہ اور سترہ کی مدرس کی قرآن الفاروقی یا دیلیا جیسے آپ نے بھی سماع کرنا ہے کہ دوہزار قرآن میں اہل خانہ اور موریدین اور مرتقین کے تعامل اور ان کی دینچسپی سے الحمدللہ یعنی ایک عامل میں لائے گیا اور روز افسوں یہ مدرسہ درقی کا بہا ہے اس مدرسے میں اس وقت جمعہ 36 پر لپا تاروں کے قامہ میں مہا قیام و قام اور مکمل تعالی بھی وہ تربیتی نظام کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہیں ہر سال کی طرح اس سال مالیہ ریپورٹ پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں مدرسے کا سالانہ وقت کا تخمینہ اس سال یعنی اب جو رنگیئر ہے جو اس سال ہے تقریباً ساڑھے بارہ دھار دھار کروئے ہیں جس میں مدرسے کے تمام سطریات کے رشمول، اساتذہ یعنی تعلیمی تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی مشاہدے بھی شامل ہیں مدرسے کا نظم یعنی مالیہ کا جو فراہمی مالیہ کا جو یعنی نظم ہے کہ مدرسے میں تاحال کسی قسم کا کوئی عمومی چندہ، چرم، ذکار، صدقات، غصول نہیں کہہ جاتے پھر مدرسے کے اخرجات جو تکفیر ہوتے ہیں وہ اولیاءِ طلبہ کی جانب سے ادا کرتا ہے محطان و اہلِ خانہ کی جانب سے بشکلی اشیاءِ ضروریہ اور خصوصی اتیار جو مدد ہوتی ہیں جو مدبرس ہمارے پاس بنائے ہوئے ہیں اس عہدِ باقشے الحمدللہ تکمیر ہوتے ہیں جو مریدین میں خاندانواروں میں جو یہ چاہتے ہیں وہ اس کے بستدار ہوتے ہیں خاص طور پر جناب خسرو بھائی ہے الحمدللہ میں خاص طور پر ذکر کا ہوا کہ فہود پڑھیں دمیداری ہوتی ہے کہ سال تمام جتنا چامل کے دمیداری ہوتی ہے جناب خسرو بھائی صاحب الحمدللہ اسے عقت طور پر تکمیر کرتے ہیں اور الحمدللہ اللہ نے جب تمہیں کوئی نعمت دی ہو تو اسے بیان کرو کے حوالے سے میں اسی یہ بیان کر رہا ہوں خومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ طلبہ اپنی جگہ اور سرپرس اپنی جگہ اور منفیٹ اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن یہاں اسے نہیں ہیں ہر طالبہ ان کے اندر مدلسے کی وہی فکر ہے جو اتظامیہ کے اندر ہو یا سرپرست ہو یا یہ پورے ملکر ایک ٹیم برک ہوتا ہے اس کا اتظامیہ یہ ہے کہ اتظامیہ اپنے طور پر مدلسے کے خوش کرتا ہے تو اولیاءِ طلبہ کا بھی جو طلبہ کے جو سرپرست ہیں جو پیرٹس ہیں میں مدلسے کی ابتداء سے بکر آنس تک یہ اللہ کی خاطر اپنی تیز وغیرہ کے علاوہ جس اعتبار سے مدلسے کا خیال رکھتے ہیں میں سکھ سے پہلے اللہ حضرت عزت کے اس بارے میں شکر خوزا ہوں کہ شاید ہی کسی پدرسی اور کسی ادارے کو اس جیسے پیرٹس نصیب ہوئے ہیں میں آپ کو ذکر کروں کہ صرف اولیاءِ طلبہ ہماری اجازت لے کر بغیر اپنے آپ سے جو کام کی اس سال کام کو تکمیل دیئے اس میں سن سے بڑی مشکل ہوتی تھی بیچے اترنے کے لیے روڈ یعنی نیچ پونج اس کے اثر تھا بچے گر جاتے تھے تو یہ فلوری جو ہے یہ تمام کے تمام اولیاءِ طلبہ اپنے طاقت سے اور اپنے آپ کی یعنی اس سے کیئے دوسرے کیمروں کی تنصیب یہ تمام سی 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 ٹی وی کیمرے مدل سر کا پورا ایریا سی 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 ٹی وی کیمرے اس میں لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ انٹرنیٹ سے لیے اس ہے جتنے اولیاء جتنے یعنی سرپرس اور متضبیل ہیں یعنی بڑے حضرات اپنے اپنے جگہ سے کسی بھی وہ جب ہوں خاملے بچوں کے بورڈنگ ہو بچوں کے مقام ہو بچوں کی تعلیم گاں ہو بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہو ہر وقت ہر وقت پر دیکھتے رہتے ہیں نگرانی ہوتی الحمدللہ انٹرنیٹ سے کیا حمامات مقتصر بنائے ہوئے تھے اس کو پھر سے ایک بار اس کو رینیویٹ کرنا ہوں تو یہ بھی اولیاءِ طلبہ اپنے طور پر اپنے یعنی ذاتی دلچسپی سے انہوں نے تکمیل کیا اور مزید فلوری کا کام یہاں سے نیچے تک مطبق نیچے ہے تو وہاں تک کا کام یہ الحمدللہ چاری ہے وہ بھی تکمیل ہوگا اب میں چند چیزوں کو ذکر کر رہا ہوں جو مدرسے کی ضروریات ہے اور آئیتہ ہمارا پلان کے اچھل ضروریات ہے اللہ حضرت جسے جو موقع دے وہ اس کام کو تجمیل کر سکتے ہیں اور خاص طور پر ذکر میں آپ کو کر رہا ہوں ذکار کے پیسے، چل خوربانی کے پیسے اور اس قسم سے رہومی کوئی چندے مدرسے کے نہیں ہوں گے کوئی اپنی خوشی سے اور کوئی اپنے خالص پیسے مدرسے کے لیے اگر کوئی دینا چاہتے ہیں تو وہ روپل بن سکتے ہیں سب سے پہلے مدرسے قدرکار جو آئیتہ سال میں ضرورت ہے وہ یہ کہ مدرسہ اپنے چند عراقین پر فیل وقت ایشمار کیا ہوا ہے آگے مدرسے کے طلبہ کی اضافہ یعنی اخرجات کو تکمیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے عراقین کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے عام حضرات مرینین، مہتقینین، اہلیخانہ میں سے جو بھی ان عراقین میں شامی ہونا چاہتے ہیں مولانا عرض صاحب یا موجود ہے آپ ان کے پاس اپنا نام لکھا کر مہانہ بابتی کے ساتھ کسی اضافت ان کی آبازابتہ میں پر بن سکتے ہیں مدرسے کے لیے پھر وقت کمس کم پانچ کمپیوٹر کی ضرورت ہے طلبہ کو دیگر کمام چیزیں تو دیے جا رہے ہیں لیکن کمپیوٹر لیب کی ضرورت ہے کمپیوٹر اور کمپیوٹر کے ٹیبل اور اس کے چیرز کی ضرورت ہے مدرسے کے لیے تیسری چیز، دارول اقامہ کی بیڈلی کے اتر سے تیس طلبہ کے رہنے کی مجائش تھی اب تقریباً چھتیس طلبہ ہو گئے تو سام سے ہم طلبہ کی تعداد نہیں پڑا سک رہے ہیں تو جو یہ دارول اقامہ کی بیڈلی میں اس کے اوپر ایک اور فلور کی ضرورت ہے اس کا تقریباً ہم نے لگایا ہے تقریباً تیرہ لاکھ ملکی وہ رہے ہیں اس کے اوپر کے فلور کے لیے آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ہو سکتا ہے اور آئندہ ساتھ ہونے سے پہلے پہلے یہ ضرورت ہمیں تقریبی کرنا ہے طلبہ کے لیے جنے سے میں نے آپ تو کہا کہ جو بھی جگہ ہے اس کے لیے وہ لوگ اپنے کھیل کو کر رہے ہیں لیکن مناسب یہ ہے کہ بازار کا اسپورٹس ایریا کریم کیا جائے اسے سفائے کر جائے اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اسپورٹس کی چلچینوں کی ضرورت ہے مختصر یعنی بہت بڑی جگہ کی ضرورت ہے مختصر پر اسے کریئے کردہ اسے صحیح بنانا ہے تو ایک لاکھ روپے کا تصمیلہ اس کا لیے تو حضرات ضرورت سمجھتے ہیں اور اس میں کامل کرنا چاہ سکتے ہیں کیمرے جتنے لگے ہوئے ہیں مزید کیمروں کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ حضرات یعنی اپنی بڑھ کر قصہ لے سکتے ہیں تو ایک تو عراقی کی قیدار نظام ہمیں چاہیے کمپیوٹرز ہمیں چاہیے علاوہ نقامہ کی پیڈلنگ کے لیے جو طاقت مستقہ ہے وہ کریں اسپورٹس ایریا ایسے جب ضروری آدھ ہے جو آپ حضرات اس کی تقبیل کر سکتے ہیں اللہ حضرات سے دعا ہے کہ پرپردگارِ عالم اس عظیم مقصد کے لیے قائم کرتا ادارے کو تعدیر بھلتا اکولتا خائم و دائم رکھے اور اس پر پڑھنے والے ہر قائم کرکو اکل عالمین سعادت مند اور سعادت آثار بنائے جزاک اللہ مطیوہ و دعوانا بھلتا خائم و دعوانا الحمدللہ رو بالعالمین اب آئیم تریمات تشکر کے لیے مولانا حبز بسین اسلام خاروح اسلام قبلہ جانشین خطیب اسلام بترخواس کرتا ہوں بھی انتریمات تشکر بھلتا فرمات السلام علیکم و رحمه اللہ و برابات الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا والسید الانبیاء والمسلی وعلى آبه وصحبه اجناعین من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ حضاته رامین اب نمانِ غصر سے آدمے سے بہت سارے خوش کر تقاریبِ قرص میں شریک ہیں خطن قرآن شریک ہیں قصیدِ برد شریک ہیں اور پھر معلومات سے مدرسط القرآن وعقیہ کے طلبہ کے تعلیمیم کو ظاہر ہے تو جمعی کے ساتھ اتنے نام سکن کے ساتھ سماؤں فرما کر بدبا کی حوصلہ فرما رہے تھے اور پھر اس کے بعد مدرسط فاروقیہ کی تعلیمی کارکردگی اور تعلیمی ریپورٹ اور ساتھ اثار اس نظم کو چلنے اس نظم کو چلانے کے لیے جو انتہائی اساس کے بنیانی حصیت ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہوتی ہے مالی اعتبار اس کو بھی سماؤں فرما نہیں رہی خلال کریمی ہر سیدھن اسلام تالی علماء والد بن قرآن رحمہ الرحمن 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 اپنے فیسال شہیر سے لگ بھگ آٹھ سال بہنے اس جگہ اس مقام کا انتخاب اس موقع پر آئے تھے جب اس مقام پر کچھ نہیں تھا صرف پتھر اور پنجر زبین تھی برادرم میرے کرہ فرما حضرت حارو نشننی صاحب کی معنی جلدہ سال میں تقریبا ایک ماہ سے زیادہ آر سال جلد سے دو ماہ تک شہر کے اعتراف اور کناہ اس اسیر کے ساتھ اس علاقے کے مختلف مقامات کا معاینہ جلدے کر رہے ہیں پھر ہوتے ہوتے اس مقام پر جب حضرت پہنچے اپنی آرامگاہ کے لیے اپنے مرکت کے لیے حضرت نے اس جگہ کو منتخاب فرمایا جس مقام پر حضرت کی اس مدر شریف ہے اس وقت اس مقام پر پھیلتے تو سیدھا خط پہ دگن خط پہ ہند حضرت بابا شب الدین سحروردی علی الرحمت اور ادوان کی مدر شریف ان کی مبارک روبت اور دردہ شریف کی ساری عمارت وہاں سے نظر آتی تھی حضرت وہی پر ٹھائر کر فرمانے لگے کہ بس ہمارے لیے یہ جگہ مناسب ہے اور حضرت کی اغزہ انکسار فنافر رسول کی منزل پر فائز تھے حکمی اور یقینی طور پر لیکن پیچھ سے انکسار کی کہے پھیل دیئے تھی کہ مجھ دناہگار کی وہ قسمت کہاں کہ بقی نصیب ہو جنت البقی نصیب ہو بابا صاحب کے دامن میں جگہ مل جائے تو یہی کافی ہے کہ مدرگوں کا عمل میں وہ عالی مقام مرتبہ تقویٰ و پریزداری اور برا حضرت کا جو تھا حضرت عوام و خواس جس کے دوا اور یقینی منزل پر واقف ہیں کہ حضرت کا جو تقویٰ و را پریزداری جو تھی اس کے باوجود بھی بیویت حضرت کی تھی اور ساتھے ساتھ حضرت کی خواہش کی تکمیل میں کہ یہاں پر مسجد کی نامیر ہو اور پرانے پاک کی دلاوت کا نظم یہاں پر چلتا رہے حضرت کا قیام عمل میں لائے جائے چنانچہ اس کی تکمیل میں حضرت کی اس خواہش کی نورانی خواہش کی تکمیل میں اس خواہش کے ساتھ بلکے تنہا حضرت دارون اشننگی صاحب کی سائی جمیلہ ان کی کوشش اتنکے کے اشارہ امرو پر تعمیری کام دو تیردی کے ساتھ آگے براہ دے حضرت کی حینہ آیا تھی مسجد کی ساری تعمیری مکمل مدرسکی مہارت مکمل مدرسا قائم ہوا حضرت پڑی مکمئین اس میں نانہ حسین ہوا اور پھر انیس سو چو چوینوں میں مدرسکہ باز آفتہ تو اپر آفاز ہوا کتتاہ ہوا حضرت مدرسکہ نفیس بار بار مدرسا تشریف لاتے طلبہ کے تعلیمی تفریت کو ملائمہ فرماتے معینہ کرتے ہدایتوں سے سرپراز فرماتے اسادیدہ کو متظیبین کو طلبہ کو بری محمد و شمعہ کے ساتھ اپنی کوئی دعاوں سے سرپراز فرماتے اور تعلیم کے سلسلے میں حضرت انہیں کچھ تلقیم فرماتے کچھ احکام دیتے اس کے چاند سال کے بعد حضرت کا بسال انیس سو اٹھیان نو بسال ہوا اور حضرت یہاں پر آرام فرمائیں الحمدللہ یہ حضرت کی بچھلتی حضرت کے ایک ایک اصلاح بات تھے اس کے پیس ہوا بس حضرت سے کو دوبارہ کیونکہ ترمیان ایسے خلال آبیات انتظامی نور اور فالناب کا کوئی انتظامی جو ایک سمجھے یونک ہونی چاہیئے تھی وہ اس کے سئید دور پر حمدن ہونے کے بنا پر میرے حمشی ازادت ملانا احسن حمولی صاحب کو خصوصی کے ساتھ برادرم حسرو بھائی اور برادرم راشد جرزاق صاحب کا اصلاح اور ان کا مشکرہ ہی تھا کہ واپس اس نظم کو حضرت کی خواہش کی تحمیل میں واپس آباز یاد آئے حمد اللہ آباز وآل اللہ اور بہت بہت تر انداز میں وہ انتظام انسلام جائر نسائی ہے اللہ تعالیٰ کی وعائدان ہم شکر بودارے کے رتبار ربو تعالیٰ دین نتیم کی جو خدمت سے رہا ہے مولا تعالیٰ قلب عدد قیامت میزان احسانات مولا تعالیٰ بی بارکان حضور برما کر اسے رکھے اور اپنی اور حبیب بارکان بارکان قبولیت عطا پائیں میں تمام عوام مقباس خصوصیت کے ساڑ شیو کے جامعی نظامیہ حضرت مولانا سید عزیز اللہ قادر ساہر قبلہ متقل مولانا محمد سیجد نظامی متقل لہو اور تیبر بزرگان اللہ تشکیف لائق اور شیخ تلیق حضرت ساڑی میا ساہر قبلہ متقل لہو ساڑ خصوصیت کے ساڑ شکل دار ساڑ دو صحیمت فرمائیں اس محقی میں شرکت فرمائیں رب تبار رب تعلیم علماء اکرام و مشارفین کی دورانی سبوتوں سے ہم تمام دو مفید جیاب فرمائیں السلام معلیکم ورحمت 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 دو منٹسی کی ترکی قلوشی کی جائے بمانا خصوصی کی بورا ملوشی ملوشی اس کے بعد انشاء اللہ تعالیہ قلوشی کے بعد نماز اشاہ اور اس کے بعد سندر مالی اگر میں آئے اس کے بعد آپ اور ہم نے بھی ان کا تغروف کا تناول کرنا ہے انشاءالہ اس کے بعد جلسے ہوئی سے اس کے ہماری دن پر کام کرنا ہے ہماری دن پر کام کرنا ہے ہماری دن پر کام کرنا ہے